بسم اللہ الرحمن الرحیم اسئلتی آتیا کے نیچے دیئے جانے والے پانچ سوالوں کے جواب دیں بس سوال الاول اور جو پہلے سوال ہے اجباری ہے یعنی پہلے سوال کرنا لازمی ہے و درجہ تولی جمعی الاسئلتی متصاویتن کے تمام سوالوں کے جو نمبر ہیں وہ برابر ہیں یعنی پہلے سوال لازمی کرنا ہے اور کل پیپر میں سے پانچ سوالات کرنے ہیں السوال الاول ہے ہمارے پاس یہ لازمی طور پر کرنا ہے کہ مناسب الفاظ سے جو ہے خالی جگہ اس کو پور کریں سب سے پہلے ہمارے پاس وہ ہے کہ یعنی جو اپنے آپ میں سچ یا جھوٹ کی محتمل نہ کرے یعنی جس کے اندر احتمال نہ ہو سچ یا جھوٹ کا تو اسے ہم کیا کہتے ہیں انشاء یعنی انشاء ایسی خبر ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہم اسے سچا کہہ سکتے ہیں یعنی سچ کا بھی اس میں احتمال نہیں ہوتا اور نہ ہی ہم اسے جھوٹا کہہ سکتے ہیں کہ یہ خبر جو ہے یہ جو بات ہے یہ جھوٹی ہوگی تو اسے ہم انشاء کہتے ہیں اور خبر وہ ہوتی ہے کہ جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز سچی ہے یہ جھوٹی ہے ٹھیک ہے لیکن انشاء کے اندر اس چیز کا احتمال نہیں ہوتا آگے ہے مرپس الاتناب الاتناب هو ارض المعانی الاتناب هو ارض المعانی الکلیلت فی الفاظ الكثیرت کہ اتناب کیا ہے وہ کثیر الفاظ کو کثیر الفاظ جو ہیں وہ کلیل معنی کو بیان کریں الفاظ بہت زیادہ ہوں تو یہاں پہ کیا آئے گا الکلیلت کہ الفاظ بہت زیادہ ہوں لیکن معنی تھوڑے سے ہوں یعنی آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ آپ لمبی چوڑی بات کر رہے ہیں لیکن اس کا مطلب تھوڑا سا ہے تھوڑی سی بات آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں لیکن اس کو طول دے رہے ہیں بلا وجہ بڑھا رہے ہیں ایک لمبی بات کر رہے ہیں لیکن مطلب اس کا تھوڑا سا ہی ہے ایک ہی پوائنٹ اس میں سمجھنے والا کچھ ایک ہی چیز اس میں سمجھنے والے لیکن بات آپ نے بہت زیادہ کی یعنی کثیر الفاظ کا استعمال کیا جو کثیر الفاظ کلیل معنی کو پیان کریں تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ اتنا ہے آگے ہمارے پاس العلم البلاغہ یحتوی علیہ السلسطح علوم میں جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ جو علم البلاغہ ہے وہ تین علوم پر مشتمل ہے یعنی علم البلاغہ کے اندر تین علوم آتے ہیں جس میں پہلا البیان ہے دوسرا علمانی ہے اور تیسرا علبدی ہے تو یہاں پر جو تیسرا علم ہے جو علم البلاغہ کے اندر ہے وہ علم البدی اور علم البدی کے جو بانی ہیں وہ عبداللہ ابن موتس ہیں اسی طرح سے البیان کے جو وہ بانی ہیں البیان جو علم ہے اس کے بانی جو ہیں وہ الجاہز ہیں اور علمانی علم جو ہے اس کے بانی عبدالقاہر الجرجانی ہے تو یہ تین بلاغہ کی علوم ہیں جس کی اوپر پوری بلاغہ جو ہے وہ بیس کر رہے ہیں آگے ہمارے پاس یسمع المشبع و المشببہ بھی طرفی تشبیح یعنی مشبہ اور مشبہ بھی کو طرفی تشویح کہتے ہیں یعنی تشویح کی اطراف کہتے ہیں تو طرفی تشویح کیا کیا ہوتی ہیں ایک مشبہ اور ایک مشبہ بھی آگے ہمارے پاس التشبیح المجمل تشبیح مجمل کی تعریف آگئی کہ تشبیح مجمل کسے کہتے ہیں التشبیح المجمل مَا حُو زِفَ مِنْ مُو وَجْوِ الشِبَا یعنی تشبیح مجمل وہ تشبیح ہوتی ہے کہ جس میں وجہ شبہ محضوف ہو یعنی تشبیح دینے کی جو وجہ تھی وہ ذکر ہی نہ ہو جیسے ہم کہے زیدن کل آسدی زید شیر کی طرح ہے اب زید کو ہم نے تشبیح دی کہ وہ شیر کی طرح ہے لیکن ہم نے زید کو شیر سے کیوں تشبیح دی ہم نے وجہ نہیں بیان گئے جب ہم وجہ بیان نہیں کریں گے کہ ہم نے زید کو شیر سے کیوں تشبیح دی ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ تشبیح ہے مجمل ہے کہ اس میں تشبیح دینے کی جو وجہ ہے تشبیح البلیق میں کیا ہے تشبیح البلیق تشبیح البلیق کے اندر آدات تشبیح بھی محظوف ہوں گے اور وجہ شبہ بھی محظوف ہوں گی یعنی نہ کوئی تشبیح کا حرف ذکر ہوگا اور نہ ہی اس کے اندر کوئی وجہ شبہ بیان کی جائے گی یعنی آپ نے تشبیح کیوں دی ہے وہ وجہ بھی نہیں اور نہ ہی تشبیح کا کوئی حرف ہے جسی قرآن پاک میں ہے کہ تمام جو مومن ہیں وہ بھائی ہیں اب تمام مومن بھائی ہیں تو یہ نہیں کہا بھائیوں کی طرح ہیں یعنی تشبیح کا کوئی لفظ نہیں استعمال کیا بس کہا کہ بھائی ہیں اور کس وجہ سے ہیں کیوں کہا کہ مومن بھائی ہیں وجہ بھی بیان نہیں کی تو اسے کہتے ہیں تشبیح بلیق جس میں نہ حرف تشبیح ذکر ہو نہ وجہ شبہ ذکر کی جائے تو وہ تشبیح بلیق ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے استیارہ تکون الاستیارہ استیارہ اصلیہ کی تعریف ہے کہ استیارہ اصلیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو استیارہ کا لفظ ہے جو استیارہ کا لفظ جملے میں ہے وہ جب اسم جامد ہوگا تو وہ استیارہ اصلیہ ہوگا اسم جامد اس کو کہتے ہیں کہ جسے مزید آگے گردانیں نہیں بن سکتے اور اسم مجھ تک اس کو کہتے ہیں کہ جسے ہم آگے مزید گردان بنا سکیں کوئی فیل کا سیگہ ہو کوئی ایسا فیل ہو جسے ہم آگے گردان مزید بنا سکتے ہیں ماضی مزار عمر کی گردانیں بنا سکتے ہیں تو وہ اسم مجھے تک ہوگا لیکن جب وہ استیارہ کا لفظ جو ہے وہ اسم جامد ہو انہوں سے گردانیں نہ بن سکتی ہو مزید آگے اس کی گردان نہ بن سکتی ہو تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ استیارہ اصلیہ ہے تو یہ استیارہ اصلیہ کی تعریف یہاں پہ دی ہے کہ تکون الاستیارت الاسلیہتو کہ جب استیارہ اصلیہ اذا کان اللفظو کہ جو لفظ اللذی جرت فیہی جو اس میں جاری ہے یعنی جو استیارہ کا لفظ ہے جب اس میں جامد ہوگا تو وہ استیارہ اصلیہ ہوگا آگے ہمارے پاس کہ استیارت المجردت مازکرا مآہا ملائم المشبہ یعنی وہ استیارہ جس کے مشبہ کی مناسبات ذکر ہوں تو وہ استیارہ کونسا کہلاتا ہے جب مشبہ کی ملائمات ذکر کی جائیں گے تو وہ استیارہ مجردہ کہلاتا ہے مشبہ کی ملائمات کیسے یعنی جیسے ہم نے کہا تھا نا زید شیر کی طرح ہے اب زید اس میں مشبہ ہے اور ہم اب کیا کریں کہ زید مشبہ ہے تو اس کے مناسب اس کے ملائمات یعنی اس کے اندر کی کوئی چیز اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز جب ہم ذکر کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ استیارہ مجردہ ہے یعنی مشبہ کے ملائم جب ذکر کیا جائے گا مازوکی رماح ملائم المشبہ یہ سمہ استیارہ المجردہ تو اسے ہم استیارہ مجردہ کہیں گے آگے ہے ہمارے پاس ان تکون المعانی بقدر الفاظ بقدر المعانی کہ جب الفاظ معنی کے مطابق ہوں المعانی بقدر الفاظ بقدر المعانی کہ جب الفاظ معنی کے مطابق ہوں اور معنی الفاظ کے مطابق ہوں یعنی جتنی آپ نے بات کی ہے اتنی ہی اس بات کا مطلب ہے یعنی نہ آپ نے اس زملے کے اندر الفاظ زیادہ ذکر کیے اور نہ ہی آپ نے اس بات کو دول دی برابر بات کی مختصر بات کی اور اتنا ہی اس بات کا مطلب ہو تو ہم اسے کیا کہیں گے مساواد جیسے کہ لفظ سے بھی ظاہر ہے ٹھیک ہے لفظ سے بھی ظاہر ہے مساواد برابری برابر ہونا تو اس سے یہ چیز ظاہر ہے کہ جب الفاظ اور معانی دونوں برابر ہوں گے تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ مساواد ہے تو یہ یہاں پہ مساواد کی انہوں نے تعریف دے دیا تو یہاں پہ آئے گا المساواد اگر ہزی ہمارے پاس اَسَّبَبُوا يَتْرَقَبُوا اَسَّبَبُوا يَتْرَقَبُوا مِنْ حَرْفَئِن کہ سبب کسے کہیں گے سبب کہتے ہیں کہ سبب مرقب ہے دو حرفوں کے ساتھ سبب مرقب ہے حرفائیں دو حرفوں کے ساتھ سبب کہتے ہیں دو حرفوں کا جو اسیغہ ہوتا ہے دو حرفی لفظ سے ہوتا ہے اسے ہم عروض کی اسطلاح میں سبب کہتے ہیں تو سبب جو ہے وہ مرقب کس سے ہوتا ہے حرفائیں دو حرفوں سے اس طرح سے آگے ہمارے پاس ہے وَزْنُ الْبَحَرْ مَفَاعِلٌ 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 تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون سی بہار ہے یعنی اشعار کو پر رکھنے کے لیے کچھ اوزان بنائے گئے ہیں ان اوزان کے مطابق شیر کو رکھا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ یہ کون سی بہار پہ ہے تو کون جو بہور ہے وہ پندرہ ہے جو خلیل بن احمد الفراہید نے جاد کی تھی اور ایک جو ہے اس کا شاگرد احفش اس نے ایک بہار کا البحر المتدارک کا اضافہ کیا تھا تو کون پھر سولہ ہو جاتی ہیں ان بہور کے اوپر تمام اشعار کو رکھا جاتا ہے جو جس وزن کے برابر ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں بہار کا وزن ہے تو یہاں پہ انہوں نے بارِ حزج کا وزن بتایا ہے تو اس کی یہ تین تفیلے ہیں مفعیلن 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 تو یہ بحرِ حزج ہے اس کا وزن ہے آگے ہیں ہمارے پاس نقتل عدبیم سے سوالات ہیں کہ کتاب الشیر والشورہ اللہ فہو یہ کتاب الشیر والشورہ کس کی ہے تو یہ کتاب ہے ابن کتیبہ کی یہ کتاب ابن کتیبہ کی ہے شیر والشورہ آگے ہیں کتاب الاغانی اللہ فہو کتاب الاغانی یہ کتاب ہے اب الفرج الاسفحانی کی کتاب ہے آگے ہیں یعنی ابو العلامعری جو ہے وہ ناکی دین میں سے ہیں یعنی تنقید نگار میں سے ہیں تو کس زمانے کے ہیں تو ابو العلامعری جو ہیں وہ اسر اعباسی کے تنقید نگار ہیں یا ناکی دین میں سے ایک ہے آگے ہمارے پاس کتاب حدیث الاربعہ بدھ کی دن کی باتیں تو یہ کتاب کس نے لکھی ہے یہ طعا حسین کی کتاب ہے حدیث الاربعہ آگے ہمارے پاس عبداللہ بن ابی عطیق ہوا من نقاد کہ یہ کس زمانے کے ناقی دین میں سے ہیں عبداللہ بن ابی عطیق جو ہیں وہ اسر حاضر کے ناقی دین میں سے ہیں آگے ہمارے پاس کہ ابو حلال الاسکری یعنی ان کی تعلیف کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ ان دو کتابوں میں سے کون سے کتاب ان کی ہے تو کتاب السناء تین جو ہے وہ ابو حلال الاسکری کی ہے آگے ہمارے پاس عدب القاتب اللہ فہو کہ عدب القاتب جو کتاب کا نام ہے اس کی مولف کون ہے اس کی مصنف کون ہے تو یہ ابن کتابہ کی کتاب ہے آگے ہمارے پاس ذکرہ حبیب اللہ فہو ذکرہ حبیب جو ہے یہ ابو الاسکری کی کتاب ہے مصطفیٰ و علی جارم سنعا کتابا سمعہو کہ مصطفیٰ و علی جارم نے کتاب لکھی اس کا نام ہے البلاغت الوازحہ جو کس لیبس کی کتاب بھی ہے تو یہ مصطفیٰ و علی جارم کی کتاب ہے آگے ہمارے پاس السوال الثانی ہے کہ درجہ زیل اسطلاحات کی تعریف لکھیں اور پھر انہیں مثالوں سے واضح بھی کریں اسطلاحات آپ کے پاس بلاغہ کی دی جائیں گی کہ اس کی تعریف لکھیں اور اس کی پھر آپ نے مثال بھی دینی ہوگی تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے اعلی اقتباس اقتباس اگر ہم اس آن لفظوں میں سمجھے تو ہم کہتے ہیں کہ اقتباس کیا جیز ہوتی ہے اقتباس ہم کہتے ہیں کہ نصر یا شیر کے اندر ٹھیک ہے کوئی نصر کا حساب لکھ رہے ہیں یا آپ شائعی کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کیا کریں آپ قرآن پاک میں سے یا حدیث کے الفاظ قرآن کے الفاظ یا حدیث کے الفاظ ان کو آپ اپنے نصر یا شیر کے اندر شامل کر لیں اور یہ سراحت نہ کریں یہ وضاحت نہ دیں کہ میں نے یہ جو حصہ ہے یہ کہاں سے لیا ہے اس چیز کی سراحت بھی نہ دیں وضاحت نہ دیں تو اسی کہتے ہیں اقتباس کرنا یعنی جیسے ہم کہتے ہیں یہ عبارت مختبس ہے فلان ناول سے یا فلان چیز سے کسی فلان کہانی سے تو اقتباس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نکال لیتے ہیں ہم اپنے اور اس کو عبارت کو نکال کے ہم اپنے نصر یہ شیر کے اندر شامل کر لیتے ہیں وہ قرآن کا حصہ ہوتا ہے یہ حدیث کا حصہ ہوتا ہے لیکن ہم اس کے وضاحت نہیں دیتے کہ یہ جو ہے قرآن یا حدیث کا حصہ ہے اچھا اب اقتباس کی تعریف کر لیں کہ اقتباس ہو تزمین النصر اوشیری شیئم من القرآن الكریم او الحدیث الشریف من غیر دلالت اللہ انہو منہا وَيَجُوزُوا أَنْ يُغَيِّرُوا فِي الْأَصْرِ الْمُقْتَبِسْكَ لِلَا کہ اقتباس کہتے ہیں کہ تزمین النصر اوشیر کسی نصر یا شیر میں کسی نصر یا شیر کے کلام میں قرآن پاک یا حدیث پاک کا کچھ حصہ اس طرح سے ملا لینا تزمین کر لینا اس کو ملا لینا کہ کوئی کرینا اس چیز پر دلالت کرنے والا نہ ہو کہ مذکورہ عبارت میں کوئی عبارت ذکر کی گئی ہے مِنْ غَيْرِ دِلَالَدٍ عَلَىٰ إِنَّهُ مِنْحَا یعنی اس چیز کی صراحت وضاحت نہ دی جائے کہ یہ جو عبارت ہے وہ کہاں سے لی گئی ہے وَيَجُوزُوا أَيُغَيِّرُوا فِي الْأَصْرِ الْمُقْتَبِسْكَ لِلَى اور جائز ہے کہ آپ جو آپ نے مُقْتَبِسْ کلام لیا ہے اثر سے مراد کلام ہے اس میں آپ آپ تھوڑی بہت تبدیلی بھی کر سکتے یعنی آپ نے وہ قرآن کے الفاظ لیے یہ حدیث کے الفاظ لیے اور اس کو اس کا اقتباس کیا تو اس اثر کے اندر یعنی اس کلام کے اندر آپ تھوڑی سی تبدیلی کر کے اس کو اپنے کلام کے اندر شامل کر لیں گے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی تبدیلی بھی جائز ہے تو اسے کہتے ہیں اقتباس یہ اقتباس کی تعریف ہو گئی آگے انہوں نے کہا تھا کہ اس کی مثالیں بھی دہن وضاحت بھی کریں تو مثالیں ہیں کہ قَالَ عَبُ الْمُومِنَ الْحَسْفَحَانِي عَبُ الْمُومِنَ الْحَسْفَحَانِي کہتے ہیں کہ لَا تَغُرْنَّكُمْ مِنَ الظُّلْمَتِلْ قَسْرَتِ الْجَيُوشِ وَالْأَنسَارِ اِنَّمَا نُوَحِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشَخَّصُ فِهِ الْأَبْسَارِ کہ لَا تَغُرْنَّكُمْ کہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے تم دھوکہ نہ کھاؤ ظالموں کی کسرت کسرتِ لشکر کی وجہ سے اور انسار کی وجہ سے جو ظالم لوگ ہیں ان کے جو لشکروں کی کسرت ہے اس کی وجہ سے اور انسار کی وجہ سے تم دھوکے میں نہ پڑھو اِنَّمَا نُوَحِّرْهُمْ لِيَوْمِن کہ ہم ان کو اس دن تک کیلئے ڈھیل دیتے ہیں جس دن ان کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں یعنی قیامت کے دن تک ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے اِنَّمَا نُوَخِّرْهُمْ ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے لیومِن تَشَخَّصُ فِي الْأَبْسَار کہ جس دن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی دوسری مثالیں انہوں نے آگے دی وَقَالَ ابنِ سِنَال مَلِك ابنِ سِنَال مَلِكَ کہتے ہیں کہ رَحْلُ فَلَسْتُ مُتَسَائِلًا اَنَا بَاحِئُ النَّفْسِ عَلَا آثَارِهِمْ رَحْلُ کا مطلب ہے رحلت کر جانا کوش کر جانا وفات پا جانا فلَسْتَ مُتَسَائِلٍ اب ان کے گھروں کے بارے میں سوال نہیں کرتا وہ کوش کر گئے فلَسْتَ مُتَسَائِلٍ اندارِهِمْ کہ ان کے گھروں کے بارے میں سوال نہیں کرتا کہ میں تو ان کے پیچھے جان دے دوں گا اَنَا بَاحِئُ النَّفْسِ عَلَا آثَارِهِمْ کہ میں تو ان کے پیچھے بَاحِئِ کا مطلب ہے جان دے دوں گا عَلَا آثَارِهِمْ ان کے پیچھے اب اس کی وضاحت دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں وضاحت میں آپ دیکھیں کہ مدرجہ زیل جو قوسین کے اندر عبارتے لکھی گئی ہیں وہ دونوں قرآن پاک سے محفظ اب آپ مثال دیکھیں مثال کے اندر دوبارہ آئیں دیکھیں نیچی والی مثال میں کیا تھا بَاحِئُ النَّفْسِ عَلَا آثَارِهِمْ ٹھیک ہے تو بَاحِئُ النَّفْسِ عَلَا آثَارِهِمْ کا جو یہ حصہ ہے کہ قرآن پاک سے لیا ہے تو ابن سینال ملک نے اس کو اپنے کلام کے اندر شامل کر لیا اور اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے سراحت بھی نہیں دی اور اس کو اپنے کلام کیسے قرآن پاک کی آئیت ہے فَلَا اللَّكَ بَاحِئُ النَّفْسَ عَلَا آثَارِهِمْ اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا بَاحِئِ ان ایسے استعمال کیا نفس کا قرآن پاک ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی نفسی کر لیا عَلَا آثَارِهِمْ تھوڑی سی تبدیلی کر کے قرآن پاک کی آئیات میں اور اسے اپنے نصر کا حصہ بنا لیا اور یہ سراحت بھی نہیں دی یہ حصہ میں نے کیا کیا ہے قرآن پاک سے لیا ہے تو اس طرح سے اس کو اپنے الفاظ کی اندر شامل کر لینا تو اسے کہتے ہیں اقتباس کرنا یعنی قرآن پاک سے یہ حدیث کے الفاظ اپنے نصر یا شعر کے کلام میں استعمال کر لینا اور وضاحت نہ دینا کہ میں نے یہ حصہ جو ہے وہ کہاں سے لیے آگے ہمارے پاس آ جاتی ہے جسا جا اگر آپ یہ وضاحت کرنا چاہیں تو عربی میں یہاں سے وضاحت بھی کر سکتے ہیں اردو میں یہی جو میں نے بتائی اس کو آپ سمجھ بھی سکتے ہیں کی الفاظ جو ہیں بکرہ پاک کے کہ یہی چیز میں نے آپ کو اردو میں سمجھائی تو اس کو آپ وضاحت اس طرح سے عربی میں بھی دے سکتے ہیں آگے ہمارے پاس انہوں نے پوچھا اسطلاع دی کہ سجا کی تاریخ کریں سجا کسے کہتے ہیں تو سجا کہتے ہیں کہ توافق کہ دو فاصلوں کے حرف اخیر میں توافق کو کہتے ہیں توافق کہتے ہیں موافقت ایک جیسے ہونا فاصلتائین دو فاصلوں کے فی الحرف اخیر حرف کی آخر میں دو فاصلوں کے توافق کو کیا کہتے ہیں سجا کہتے ہیں وَأَفْزَلَهُ مَا تَسَاوَدْ فِقْرَهُ اور بہترین سجا یہ ہے کہ دونوں فکریں مساوی ہوں یعنی بہترین سجا کیا ہے کہ دونوں جو آخری فاصلیں ہیں وہ بالکل برابر ہوں تو یہ ہے سجا کی تعریف اب مثال دیکھیں گے تو آپ اس کی تعریف کی سمجھائے گی قَالَ 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 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ جو روک کے رکھتا ہے اس کی مال کو تُو تلف کر دے حلا کر دے اب اس میں دیکھیں یہ خلفن اور تلفن دو حروف ایک جیسے ذکر کیے اور دو حروف کا جو آخری حصہ ہے ان دونوں حرفوں کو آخری والا حصہ یعنی اس مراد آخری فاصلہ تو وہ بالکل برابر ہے خلفن یعنی فعر علف اور تلفن دونوں برابر ہیں تو اسے کہتے ہیں سجا اب آپ نے اس کو مکس نہیں کرنا جناس میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے لیکن جناس کے اندر پورا حرف ایک جیسے ہوتا ہے اب تقہر اور تنہر بس تھوڑا سا فرق تھا ایک لفظ کا لیکن زیادہ لفظ سیم تھا تو اس کے اندر بس آپ نے آخری دو فاصلوں کو دیکھنا ہے سجا کے اندر آخری دو فاصلے ایک جیسے ہوں گے آگے دوسری مثال انہوں نے دی وقال العرابی ذہب ابنی ہی السید کہ ایک بدو نے کہا کہ جب اس کی بیٹے کو سلا بہا کر لے گیا اللہم اے اللہ انکن تقد ابلیتو کہ تُو نے مجھے مصیبت میں مطلع کیا فَإِنَّكَ طَالِمُنْ قَدَافَئِتُ کہ بے شک تُو نے بسا اوقات مجھے آفیت بھی دی ہے یعنی اب مجھ پر مصیبت کا وقت ہے تیری طرف سے مجھے آفیت بھی ملی ہے اب جس میں دیکھیں ابلیتو اور آفیتو آخری دو فاصلے یا اور تا دونوں میں برابر ہیں ابلیتو ابلیتو اور آفیتو تو اسے کہتے ہیں سجا آگے ایک اور مثال بھی دی کہ الحر اذا وہ عیدہ وفا و اذا آانا کفا و اذا ملک آفا کہ ایک شریف آدمی الحر شمراد شریف یا غرط من آدمی کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وہ وفا اس سے پورا کرتا ہے جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو وہ کافی ہو جاتا ہے اور جب وعیدہ ملک آج جب وہ غلبہ پا لیتا ہے تو آفا وہ مافی اختیار کرتا ہے یعنی جب وہ بااختیار ہوتا ہے اگر کسی کو سزاہ دینے پر بھی بااختیار ہے پھر بھی وہ ماف کرنیتا ہے تو وہ ایک شریف آدمی ہوتا ہے اس میں دیکھیں وفا کفا آخری وفا اور کفا آخری دو لفظ کی دو جو فاصلے ہیں وہ بلکل برابر ہیں تو اسے ہم کیا کہیں گے کہ یہ سجا ہے آگے من کی اب انہیں وضاحت دینی ہے پاور بھی میں دے سکتے ہیں کہ ذات عملت مثالین الاولین کہ جب آپ پہلی دو مثالوں میں غور کریں گے وجدتو کلا وجدتو کلن منہا تو آپ آئیں گے کہ دونوں مثالیں جو ہیں مرقب ان من فکرتین دو مثالوں سے دو فکروں سے مرقب ہیں متحدثین فی الحرف الاخیر اور متحد جملوں سے جو ہیں متحد جملوں سے بنی ہوئی ہیں متحدثین فی الحرف الاخیر یعنی متحد جملوں سے بنی ہوئی ہیں ویدہ تعاملت اور جب آپ غور کریں گے تیسری مثال میں تو آپ دیکھیں گے مرقب ان من اکثر من فکرتین کہ وہ بھی حرف الاخیر کے دبار سے